دوستوں میں ریتیس کمار اوپا دھائے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ریتیس الائسی ایڈوائزر پیارے ساتھیوں یدی آپ کوئی نئی جیون بیما پالسی لینا چاہتے ہیں یا پھر جیون بیما ابھی کرتا بن کر نیا بیوسائے شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھارت میں کار کرنے والی دو جیون بیما کمپنیاں جس میں سے ایک کا نام HDFC لائف انسورنس اور دوسری کا نام الائسی آف انڈیا ہے ان دونوں میں کون سی آپ کے لیے بہتر ہوگی اس کا ایک تلناتمک ادھین اپنے اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں دوستوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بھارت میں جتنی بھی بیتیس انسطان ہیں ارثہ جتنے بھی بینک ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے بھارت میں ریزرو بینک آف انڈیا کی اصطحابنہ کی گئی ہے ٹھیک اسی پرکار سے بھارت میں جتنی بھی بیما کمپنیاں ہیں چاہے وہ جنرل انسورنس کی کمپنی ہو یا پھر ہیلتھ انسورنس کی کمپنی ہو یا پھر لائف انسورنس کی کمپنی ہو ان سبھی بیما کمپنیوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آئی آر ڈیا کی اصطحابنہ کی گئی ہے تو دوستوں آج اپنی اس ویڈیو میں HDFC لائف انسورنس اور LIC کی جو ہم تلنا کریں گے آئی آر ڈیا کے دوارہ جو جاری کی گئی ریپورٹ ہے اسی کے آدھار پر اپنا سارا ویسلیشن ہم اپنی اس ویڈیو میں کریں گے تو یدی آپ اس زانکاری کو چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو آخری تک دھیان سے دیکھتے رہیں پیارے ساتھیوں آئی آر ڈیا پرتیورس اپنی ویب سائٹ پر بھارت میں جتنی بھی بیما کمپنیاں کاری کرنے والی ہیں ان کی سالانہ ریپورٹ پرستود کرتا ہے تو سولہ دسمبر 2019 کو بھارت میں جتنی بھی بیما کمپنیاں ہیں انہوں نے کیا بیوسائی کیا ہے ان کی ایسٹ ویلو کیا ہے ان کمپنیوں نے کلین کا پیمنٹ کیسے کیا ہے یہ ساری جانکاری پیڈیا فائل کے روپ میں آئی آر ڈیا نے اپنی ویب سائٹ پر دیا ہوا ہے اب چونکہ اپنی اس ویڈیو میں جو بھی بیسلیشن ہے وہ سب کچھ اس پیڈیا فائل میں جو دی گئی جانکاری ہے اسی کی آدھار پر دینے جا رہا ہوں تو یدی آپ اس کی جانچ کرنا چاہیں تو یہ جروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس پیڈیا فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا پیڈیا فائل کو آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی جانکاری میں اپنی پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں اب یدی آپ اس جانکاری کو پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اوپر کی اور رائٹ سائیڈ میں اگر آپ دھیان دے رہے ہوں گے تو ایک آئی جیسا بنا ہوگا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں ایک ویڈیو کا لنک مل جائے گا جس کا ٹائٹل ہے کیا الائیسی ایک سرکاری سنسطان ہے تو یدی آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پیڈیا فائل کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کی پوری جانکاری میں نے اس میں دیا ہوا ہے تو دوستوں آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں ان دونوں ہی بیما کمپنیوں کے تلناتمک ادھیان کو مجھے لگتا ہے کہ تلناتمک ادھیان کرنے سے پہلے ان کمپنیوں کی بیسے میں جانکاری ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو سنچھےپ میں ہم تھوڑا سا ان دونوں ہی جیون بیما کمپنیوں کی بیسے میں جانکاری لے لیتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے ہم HDFC Life Insurance کے بیسے میں جانکاری لیتے ہیں HDFC Life Insurance کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہاں ممبئی میں ہے اور اس کی ویب سائٹ کا لنک ہے www.hdfclife.com HDFC کی استھاپنا سن 2000 سے ہوئی ہے یعنی HDFC Life Insurance سن 2000 سے بھارت میں بیمے کا بیوسائے کر رہا ہے اب دوستوں یدی آپ HDFC Life Insurance کی ویب سائٹ پر About Us کے آپسن پر جائیں گے تو وہاں پر جو جانکاری دی گئی ہے وہی جانکاری میں آپ کے ساتھ ساجھا کر رہا ہوں دوستوں آج آپ جس کمپنی کو HDFC Life Insurance Company Limited کے نام سے جانتے ہیں واسطوں میں اس کا پرانا نام HDFC Standard Life Insurance Company ہوا کرتا تھا اب HDFC Life Insurance کی جو ویب سائٹ ہے اس کے About Us پیس پر دیا ہوا ہے HDFC Limited بھارت کی اگرانی ہاؤسنگ فائننس انسٹیوٹ اور گلوبل لائف ایبرڈین اسٹینڈر لائف ایبرڈین کے بیچ ایک سنیوبت ادھیم ہے HDFC کی اسٹھاپنا سن 2000 میں ہوئی ہے اور یہ جیون بیما کمپنی انڈیویجول پالسی اور گروپ انسورنس کی جیون بیما پالسیاں سیل کرتی ہیں HDFC Life Insurance گراہک کے جرورتوں کے آدھار پر سنرچھن دینے والی یوجنائیں پینسن کی یوجنائیں سیونگ اسکیم ہیلتھ انسورنس کی اسکیمیں اس پرکار کی ہر طرح کی یوجنائیں HDFC Life Insurance کے پاس ہے 31 مارچ 2019 تک کمپنی نے اپنے پورٹ پولیو میں 38 ویقتگر اور 11 سموہ اتپادوں کے ساتھ ساتھ 8 ویکلپک رائیڈر لابھوں کے ساتھ گراہکوں کی ویبھین پرکار کی جرورتوں کو پورا کیا ہے HDFC Life Insurance کے پاس اپنی 412 ساکھاؤں کے مادھم سے بھارت میں بیمی کا بیوسائی کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ کچھ کمپنیوں کی ساجہ داری بھی ہے اور اس ساجہ داری کے کارن یہ دور دراج کے لوگوں تک بھی بیمی کا بیوسائی بیمی کی سبیدھا پردان کر رہی ہے ساجہ داری میں NBFC MFI SFB اور گیر پارمپری پرستھتک تنتر کے بھیتر 39 ساجہ داری سامل ہیں بیتی سلاکاروں کے مضبوط آدھار سے بھی کمپنی مضبوط ہوتی ہے فیسکل دو ہجار بارہ میں کمپنی نے راستری پینسن یوزنہ کے تحت اپنے پینسن فنڈ کاروبار کو سنچالت کرنے کے لیے پون سوامل توالی سہایک کمپنی HDFC پینسن مینیزمنٹ کمپنی لیمٹیڈ کی اصطحابنہ کی اور فیسکل دو ہجار سولہ میں کمپنی نے اپنے پونر بیما کاروبار کو سنچالت کرنے کے لیے سنیت عرب امیرات HDFC انٹرنیشنل لائف اینڈ رے کمپنی لیمٹیڈ میں اپنی پہلی انتراشتری پورو سوامل توالی سہایک کمپنی کی اصطحابنہ کی ہے یہ جو جانکاری میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے یہ جانکاری HDFC لائف انسلنس کی اوفیسیل ویب سائٹ پر about اس کے پیس پر دیا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اب دوستو یہ تو بات ہو گئی HDFC لائف انسلنس کی اب سمجھتے ہیں LIC آف انڈیا یعنی جس کو آپ بھارتی جیون بیمہ نگم کے نام سے جانتے ہیں اس کے ویسے میں بھارتی جیون بیمہ نگم کی اس جیون بیمہ کمپنی تھی کولکتہ میں بیپین داس گتہ ایون ان لوگوں کے دوارہ یہ اس تھا پید کی گئی تھی لیکن جب ہمارا دیش آجاد ہوا تو بھارتی سن 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 جون 1956 بھارتی جیون بیمہ بیدھے یق پارید کیا جس کے تحت 1 ستمبر 1956 کو بھارتی جیون بیمہ نگم اس تحت میں آیا یعنی بھارتی جیون بیمہ نگم 1 ستمبر 1956 سے بھارت میں بیمہ کا بیو سائے کر رہا ہے دوستو یہ تو ہو گیا دونوں ہی کمپنیوں کے بیسے میں ہم لوگوں نے سن چھے میں جانکاری لیا اب یہاں پر یہ آپ نے مکھ بندو کے اوپر دھیان دیا ہو گا تو وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی ایسی ہے جو جیون بیمہ کا بیو سائے سن 2000 کے بعد سے کر رہی ہے یعنی HDFC Life Insurance جیون بیمہ کا بیو سائے سن 2000 کے بعد سے شروع کی ہے وہیں پر اگر آپ LIC آف انڈیا کی بات کریں تو LIC آف انڈیا ایک ستمبر سن 1956 سے ہی بھارت میں جیون بیمہ کا بیو سائے کر رہی ہے یعنی جیون بیمہ انبھو کے آدھار پر دیکھا جائے تو LIC کے پاس ایک اچھا خاصا انبھو ہے جبکہ HDFC Life Insurance LIC کی تلنا میں انبھو کے آدھار پر کافی پیچھے ہے پیارے ساتھیوں یدی آپ نے IRDA کی ویب سائٹ سے ہندی وزن کی پیڈیا فائل کو اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے تو اس پیج سنکھا 213 پر یدی آپ جاتے ہیں تو اس پیج پر 24 کمپنیوں کے نام دیے جس میں سرکاری چھتر میں کاری کرنے والی کمپنی ایک اور نیجی چھتر میں کاری کاری کرنے والی مال 1 جیون بیما کمپنی ہے جس ہم بھاتی جیون بیما نیجم کے نام سے جانتے ہیں جبکہ نیجی چھتر میں periods when جیون بیما کمپنیاں ہیں یدی نیجی چھتر میں کار کرنے والی جیون بیما کمپنیوں کی لسٹ میں آپ 11 نمبر پر جاتے ہیں تو وہاں پر HDFC Life Insurance Company لیمٹیڈ کا نام دیا ہوا ہے ارثات بھارتی جیون بیما نیگم ایک سرکاری چھتر کی سنسطح ہے جبکہ HDFC Life Insurance Company ایک نیجی چھتر کی کمپنی ہے لیکن کیا صرف اس آدھار پر کی ایک کمپنی سرکاری چھتر میں ہے اور دوسری کمپنی نیجی چھتر کی ہے یا پھر اس آدھار پر کی ایک کمپنی سن 1956 سے بیما کا بیوسائی کر رہی ہے بیما کا کاروبار کر رہی ہے اور دوسری کمپنی سن 2000 کے بعد سے کاری کر رہی ہے صرف اس ویس کے اوپر بیما کی ایجنسی لینے کا نیڑنے لیا جا سکتا ہے یا پھر نئی بیما پالسی لینے کا نیڑنے لیا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا کرنا اجت نہیں ہوگا دوسری مجھے لگتا ہے کہ یدی کسی بھی جیون بیما کمپنی کے بیسائی میں ہم کو جانکاری لینی ہے اس کی واسطریک اسیتی کی جانچ کرنی ہے تو یدی ہمیں تین بیسائی کی جانکاری ہو تو ہم اس کمپنی کے بیسائی میں ایک انمان لگا سکتے ہیں کہ وہ کمپنی بھویس میں کس طرح سے پرفارمنس کرے گی اب یہ تین بیسائی کیا ہیں یا تین اسٹیپ کیا ہیں تو اس میں پہلا اسٹیپ ہے کہ کمپنی برطمان میں اپنا جو جیون بیما کا بیوسائی ہے وہ کس پرکار سے کر رہی ہے یعنی ایک برس میں کمپنی نے نئے بیوسائی سے کیا کاری کیا ہے یدی ہمیں اس کی جانکاری ہو تو اسے ہم یہ انمان لگا سکتے ہیں کہ یہ کمپنی اپنا بیجنس بھویس میں کیسے کرے گی تو دوستو ہم اپنی اس ویڈیو میں کرنٹ اسٹیٹس آپ بیجنس کو دیکھنے کے لیے تین پارٹ میں ہم جانکاری لیں گے بیتی ورس 2018-2019 میں HDFC Life Insurance اور LIC نے نیو بیجنس پریمیم کتنا ہی کٹھا کیا سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے اس کے بعد Total Life Insurance پریمیم HDFC Life Insurance کے اور LIC کی کیسی رہی ہے اس کی جانچ کریں گے اور اس کے بعد لنگڈ پریمیم اور نان لنگڈ پریمیم بیجنس ان دونوں ہی کمپنیوں کا کیسا رہا ہے اس کو ہم دیکھیں گے جس سے ہم کو یہ پتا چل جائے کہ ان دونوں ہی جیون بیمہ کمپنیوں کا کرنٹ اسٹیٹس آپ بیجنس کیا ہے اب دوسرا اسٹیپ کیا ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ یدے ہمیں ان دونوں ہی جیون بیمہ کمپنیوں کا اسٹیٹس آپ پیمنٹ آف ڈیتھ کلیم اگر ہم کو پتا چل جائے چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جیون بیمہ کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کا مل ادیس ہوتا ہے پریبار کو آرثک روپ سے سرچھا پردان کرنا ارثات جیون بیمہ کمپنیاں پالسی لینے کے بعد جدی گراہک کی مرتی ہو جاتی ہے تو گراہک جتنے بیمہ دھن کے لیے پالسی لیا ہوتا ہے اس کا ڈیتھ کلیم پیمنٹ کرتی ہیں تو یہ پیمنٹ یا جو جیون بیمہ کمپنیاں ہیں کس پرکار سے کر رہی ہیں یدی ہمیں اس کی جانکاری ہو جائے پھر ہم کمپنی کے ویسے میں ایک اچھا انمان لگا اس ٹیپ کیا ہو سکتا ہے تو یدی ہمیں کمپنی کی ایسٹ ویلو کا پتہ ہو یعنی کمپنی آرثک روپ سے کتنی مجبوط ہے یدی ہمیں اس کی جانکاری ہو جائے تو پھر ہم یہاں انمان لگا سکتے ہیں کہ بھوش میں ہمارا پیسہ کس کمپنی میں زیادہ سرچھت ہوگا اس کا ایک ہم انمان لگا سکتے ہیں تو اپنی اس ویڈیو میں ایسٹ ویلو کو جاننے کے لیے تین بھاگ میں ہم اس کی جانکاری لیں گے جس میں پہلے ہم جانیں گے لائی فنڈ ویلو کو دوسرے حصے میں ہم جانیں گے پینسل اینڈ جنرل اینٹی اینڈ گروپ فنڈ کو تیسرے اس ٹیپ میں ہم جانیں گے کہ ان کمپنیوں کا یونٹ لنک فنڈ کتنا ہے تو دوستو آپ کے بیشیز سمیہ کو نشٹ نہ کرتے ہوئے سیدھے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کے اوپر یعنی ان دونوں ہی جیون بیما کمپنیوں کا کرنٹ اسٹیٹس آپ بزنس کیا ہے سب سے پہلے ہم اس چیز کو جانتے ہیں تو دوستو یدی آپ نے انگلیس ورزن کی پیڈیا فائل کو ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے تو اس کے پیج سنکھا 171 پر چلے جائیں پیج سنکھا 171 پر بھارت میں کاری کرنے والی 24 بیما کمپنیوں کے نیو بزنس پریمیم کو دکھایا گیا ہے جس میں کی سنگل پریمیم کو بھی انکلوٹ کیا گیا ہے اب یہ جو کلکولیشن ہے سن 2000 سے لے کر اور 2019 تک پرتیک ویتی ورز کا دیا ہوا ہے تو فیلحال ہم اپنے اس ویڈیو میں صرف ویتی ورز 2018 2019 کے کلکولیشن کو دیکھیں گے تو ویتی ورز 2018 2019 میں HDFC Life Insurance نے جو نیو بزنس پریمیم کلکٹ کیا وہ کیا 14,971 دسمالوں 4,5 کروں کا وہیں پر یدی آپ الائسی کا دیکھیں تو الائسی نے نیو بزنس پریمیم کلکٹ کیا ہے 1,42,335 دسمالوں 9,6 کروں کا ارثات نیو بزنس پریمیم کے آدھار پر HDFC Life Insurance کی طلعہ میں الائسی کا کاروبار کئی گنا جادہ ہے اب دوستو یدی آپ پیڈیا فائل کے پیج سنکھا 172 پر جاتے ہیں تو یہاں پر بھارت میں کاری کرنے والی 24 زیون بیما کمپنی وں 2018 2019 میں الائسی نے 3 لاکھ 37 505 دسمالوں 07 کرون کا بیوسائے کیا ہے یعنی سیکنڈ ریش ٹیپ میں یعنی ٹوٹل پریمیم بزنس کے آدھار پر بھی HDFC Life Insurance کی طلعہ میں الائسی آف انڈیا کا بیوسائے کئی گنا جادہ ہے اب دوستو یدی آپ انگلیس ورزن کی پیڈیا فائل کے پیج سنکھا 175 پر جاتے ہیں تو اس پیج پر بھارت میں کار کرنے والی 24 جیون بیما کمپنیوں کے لنگڈ پریمیم بزنس اور نان لنگڈ پریمیم بزنس کو دکھایا گیا ہے تو پرسن یہ اٹھتا ہے کہ لنگڈ پالسیاں کہتے ہیں تو یدی نیو بزنس کی آدھار پر اگر آپ دیکھیں گے لنگڈ پریمیم بزنس میں تو HDFC لائف انس نے 3691 دسملو 05 کرون کا بیوسائی کیا ہے وہیں پر بیتی ورس 2018 2019 میں LIC آف انڈیا نے 37 دسملو 5 9 کرون کا بیوسائی کیا ہے اب یدی آپ رینول پریمیم بزنس دیکھئے تو HDFC لائف انس نے بیتی ورس 2018 2019 میں 7630 دسملو 6 کرون کا رینول پریمیم کلیٹ کیا وہیں پر یدی آپ LIC کا دیکھیں تو ماتر 775 دسملو 9 کرون کا ہی کلیکشن LIC کر پائی ہے اب یدی ان دونوں کو 821 6 کرون وہیں پر یدی آپ LIC کا دیکھیں تو ماتر 813 5 کرون کا بیوسائی ہوتا ہے یعنی جو یولیپ یوجنائے ہیں LIC کی تلنا میں HDFC لائف انس یولیپ پلان میں کہیں زیادہ آگے ہے اب دوستو ہم دیکھتے ہیں نان لگل پریمیم بزنس ان دونوں ہی کمپنیوں کا کیسا رہا ہے تو بیتی ورس 2018 2019 میں HDFC لائف انس نے جو نیا بیوسائی کیا وہ کیا 11 288 4 0 کرون کا وہیں پر LIC نے بیتی ورس 2018 2019 میں نان لگل پریمیم بزنس کے آدھار پر جو بیوسائی کیا وہ کیا 1 42 298 37 کرون کا اب یدی رینوال پریمیم دیکھئے تو HDFC لائف انس نے ورس 2018 2019 میں نان لنگ رینوال پریمیم بزنس کیا وہ کیا 6 583 9 6 کرون کا جبکہ ایدی آپ LIC آف انڈیا کا دیکھیں تو LIC آف انڈیا نے ورس 2018 2019 میں 1 94 393 دسم 2 1 کرون کا رینوال پریمیم کلٹ کیا ہے اب اگر آپ ان دونوں کو ٹوٹل کر دیجئے تو ٹوٹل بزنس ہو جاتا ہے HDFC لائف انس کا 17 864 دسم 3 6 کرون تو LIC کا ہوتا ہے 3 36 691 دسم 57 کرون کا یعنی نان لنگ پریمیم بزنس میں بھی HDFC لائف انس کی تلنا میں LIC آف انڈیا کا جو بزنس ہے وہ کہیں گنا جادا ہے اب دوستو ہم چلتے ہیں سب سے مہتوپون پوائنٹ پر تو کسی بھی جیون بیما کمپنی کا سب سے مہتوپون بھی سہ ہوتا ہے کہ وہ کس پرکار سے دیت کلیم کا بھوکتان کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں انڈویجوال ڈیت کلیم کو تو یدی آپ پیڈیا فائل کی پیس سنکھا 176 پر جاتے ہیں تو پیس سنکھا 176 پر HDFC Life Insurance کے انڈویجوال ڈیت کلیم کو دکھایا گیا ہے اور پیس سنکھا 177 پر LIC آف انڈیا کے انڈویجوال ڈیت کلیم کو دکھایا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ویٹی ورس 2018 2019 میں ان دونوں ہی کمپنیوں میں total death کلیم کتنے آئے ہیں تو HDFC Life Insurance میں total 12 946 کلیم آئے جس کا HDFC Life Insurance کو payment کرنا تھا 627 72 کرون کا وہیں پر جیدی آپ LIC کا دیکھئے تو LIC میں ویٹی ورس 2018 2019 میں total کلیم جو آئے وہ آئے 7,5,950 پالسیوں کا اور ان پالسیوں میں LIC کو بھوکتان کرنا تھا وہ کرنا تھا 13,530 دسمال 2 کرون کا یعنی کتنا بڑا difference ہے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں 2019 میں HDFC Life Insurance نے 12,822 پالسیوں کا کلیم پیمنٹ کر دیا جس کا benefit amount تھا 577 کرون کا جب کی عدی ورس 2018 2019 میں LIC آف انڈیا نے 7,344,328 پالسیوں کے کلیم کو پیمنٹ کیا جس کا benefit amount تھا 12,871 دسمال 9 2 کرون اب بات یہ اٹھتی ہے کہ ان دونوں بیما کمپنیوں میں جن پالسیوں کے کلیم کا پیمنٹ نہیں ہوا اس کا کیا ہوا تو ورس 2018 2019 میں HDFC Life Insurance نے سر 60 پالسیوں کے کلیم کو repute کر دیا جس کا benefit amount تھا 33 کرون کا یعنی سر 60 ایسی پالسیاں تھیں جن کے اوپر کوئی decision نہیں ہو پایا تو اس کا نیرن اگلے ورس میں کیا جائے گا وہیں پجدی آپ LIC آف انڈیا کا دیکھیں تو LIC آف انڈیا نے ورس 2018 2019 میں 3199 پالسیاں جن کا benefit amount تھا 193 07 کرون کا ان پالسیوں کے کلیم کو repute کیا ہے اب بات کرتے ہیں کلیم rejection کی تو HDFC Life انسولنس میں ورس 2018 2019 میں 23 پالسیوں کے کلیم کو ریجٹ کیا گیا جس کا benefit amount تھا 7 کرون وہیں پر ELISI میں 3442 پالسیوں کے کلیم ریجٹ کیے گئے جس کا کی benefit amount تھا 8 47 کرون کا اب دوستو یہ چیزیں clear cut سمجھ میں آ جائیں اس کے لیے ایک چھوٹا سا calculation میں آپ کے سامنے رکھنا جروری اور اچھ سمجھ تا ہوں ورس 2018 2019 میں HDFC Life Insurance کے دوارہ ٹوٹل 128 822 پالسیوں کے کلیم کو payment دیا گیا ہے اب 12 822 میں 365 سے divide کر دیجئے تو آنسر آتا ہے 35 12 877 یعنی راؤنڈ فیگر ہو گیا 35 پالسی ارثات HDFC Life Insurance کے دوارہ ایک دن میں 35 پالسیوں کے death claim کا بھکتان دیا جاتا ہے اب یادی benefit amount کو دیکھئے تو ورس 2018 2019 میں HDFC Life Insurance نے 577 کرون کا death claim کا payment کیا ہے اب 577 میں 365 سے divide کر دیجئے تو آنسر آتا ہے 1.58 کرون یعنی HDFC Life Insurance پر ڈے 35 پالسیوں کے death claim کا بھکتان کرتی ہے اور پر ڈے 1.58 کرون روپے کا بھکتان death claim کے روپ میں HDFC Life Insurance کے دوارہ کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں LIC of انڈیا نے 2.18 2.19 میں 7.34 328 پالسیوں کے death claim کا payment کیا ہے اب یاد آپ اس میں 365 سے divide کر دیجئے تو آنسر آتا ہے 2.11 1.85 7.53 یعنی راؤنڈ فیگر کر دیجئے تو اتر ہو گیا 2.12 یعنی LIC پر 2.12 پالسیوں کے death claim کا payment کر دیتی ہے اب 2018 2019 میں LIC آف انڈیا نے death claim amount کا payment کیا ہے 12 871 9 2 کرون یاد آپ اس میں 365 سے divide کر دیجئے تو آنسر آتا ہے 35.27 یعنی round فیگر ہو گیا 35 کرون یعنی کہنے کا ارث کیا ہے HDFC life insurance per day 35 death claim کا payment کرتی ہے وہیں پر یدی آپ LIC کا دیکھیں تو LIC per day 2 12 پالسیوں کا death claim کا payment کرتی ہے HDFC life insurance per day death claim کے روپ میں 1.58 کرون دیتی ہے وہیں پر LIC آف انڈیا per day 35 27 کرون روپے دیتی ہے کتنا HDFC life insurance کے جو group death claim کی ڈیٹیل ہے وہ دی گئی ہے انگلیس ورزن کی پیڈیا فائل کے پیش سنکھا 178 پر اور LIC آف انڈیا کی جو جانکاری ہے وہ دی گئی ہے پیش سنکھا 179 پر تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں group death claim میں ان دونوں ہی کمپنیوں میں total claim کتنے آئے ہیں ویتی ورز 2018 2019 میں تو HDFC life insurance میں کل 1,63,517 پالسیوں کے group death claim آئے جس کا payment کرنا تھا 964 کرون روی کا وہ پر ایدی آپ LIC میں دیکھئے تو اسی عوضی میں 2,58,978 پالسیوں کی death claim مائے جس کا benefit amount 4,604 55 کرون کا اب جو claim payment کیے گئے وہ کتنے تھے تو total HDFC life insurance کے دوارہ 1,62,383 پالسیوں کی death claim کا payment کیا گیا جس کا benefit amount 905 کرون کا مہی پر LIC آف انڈیا میں 2,58,149 پالسیوں کی death claim کا payment کیا گیا جس کا benefit amount 4,596 2,52 کرون کا اب دیکھتے ہیں کہ group death claim میں کتنے claim repute کیے گئے وقت ورث 2018 2,000 تو HDFC life insurance کے دوارہ 610 پالسیوں کے claim repute کیے گئے جس کا benefit amount 47 کرون کا وہ پہ دی آپ LIC آف انڈیا کا دیکھیں تو LIC آف انڈیا میں مات 41 پالسیوں کے claim repute ہوئے جس کا benefit amount تھا 0.55 کرون کا اب claim rejection کو دیکھتے ہیں تو 20 2018 2019 میں group death claim کے روپ میں ان دونوں ہی company میں کسی بھی policy کے claim ریجیکٹ نہیں کیا گیا ہے یا تو policy وں کے claim کا payment ہو گیا یا تو policy repute ہوئی ہیں اب دوستوں چلتے ہیں سب سے محتوپون وندو کے اوپر ایک گراہ روپ سے جتنی زیادہ مضبوط ہوگی وہاں پر پیسوں کے سرکھ کی اتنی زیادہ guarantee ہوگی تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں ہی جیون بیما کمپنیاں یعنی HDFC Life Insurance اور بھارتی جیون بیما نیگم ان دونوں ہی کمپنیوں کے asset value کے ویسے میں 82 پر سبھی 24 جیون بیما کمپنیوں کے asset value کی report دی ہوئی ہے تو یدی آپ پی سنکھا 180 پر جاتے ہیں تو سبھی جیون بیما کمپنیوں کے asset under management of life insurance دیا ہوا ہے یعنی یہاں پر life fund کو دکھا گیا ہے اب یہ life fund central government securities میں کتنا ہے state government and other approved securities میں کتنا ہے housing and infrastructure investments کتنا ہے approved investments کتنا ہے other investments کتنا ہے اور پھر آخری میں total life fund value کتنا ہے اس کو دکھایا گیا ہے اور یہاں پر دھیان دیں گے تو یہاں پر دو date دیئے گئے ہیں 31 3 2018 اور 31 March 2018 تو دوستو جدی آپ چاہیں تو یہاں پوری جانکاری PDF file میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے اس ویڈیو میں total life and value کے presentation کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہر ویسے کے اوپر اگر ہم detail میں جانکاری کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں دو date دیے گئے ہیں یا جو دو تاریخ دی گئی ہے اس کے پیچھے عدیس کیا ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر دو date دیے گئے ہیں اس کے پیچھے IRDA کا مل عدیس ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی نے اپنے asset value میں چاہے وہ life fund کا asset value ہو چاہے unit link fund کا ہو یا پھر pension and general annuity یا group fund کا ہو اس میں کتنا growth ہوا ہے اس کو جاننے کے لیے یہاں پر دو تاریخ دی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ HDFC Life Insurance اور بھارتی جیون بیمہ نیگم کی total life fund value ویتی ورث 2018 2019 میں کتنی رہی ہے تو 31 March 2018 کو HDFC Life Insurance کی total life fund value تھی 33 56 8 6 کرون کی جو 31 March 2019 کو بڑھ کر ہو گئی 37 67 4 7 کرون total life fund value 31 March 2018 کو تھی 18 83 2018 82 کرون کی جو کہ 31 March 2019 کو بڑھ کر ہو گئی 20 42 651 04 کرون کی دوستو یدی آپ پیڈیا فائل کے پیش سنکھیا 181 یعنی 181 پر جاتے ہیں تو وہاں پر pension and جنرل انیوٹی اور گروپ fund کو دکھا گیا ہے یا central government securities میں کتنا ہے state government and other approved securities میں کتنا ہے approved investments کتنا ہے اور last میں total pension and general annuity and group fund کو درسا گیا ہے اور یا بھارت میں کاری کرنے والی 24 جیون بیما کمپنیوں کا پورا ویبران دیا ہوا ہے تو ہم اپنے اس پریزنٹیشن میں total pension and general annuity اور group fund کو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں جیون بیما کمپنیاں HDFC life insurance اور LIC of India total pension and general annuity and group fund کتنا 31 March 2018 کو HD life insurance total pension and general annuity and group fund 15 7333 777 7 کرون کا تھا جو 31 March 2019 کو بڑھ کر ہو گیا 23 502 18 کرون کا اب یدی LIC آپ انڈیا کا دیکھیں تو 31 March 2018 کو LIC کا pension and general annuity and group fund 6 373 75 کرون کا تھا جو 31 March 2019 6 83 734 96 کرون کا اب یدی انگلیس برجن کی PDF فائل کے page 182 پر بھارت میں کار کرنے والی سبھی جیون بیمہ کمپنیوں کے unit link fund کو دکھایا گیا ہے اب یہ unit link fund approved investments کتنا ہے other investments کتنا ہے پھر total yulip funds کتنا ہے اس کو دکھائے گیا ہے اور آخری میں total all funds کو درسا گیا ہے تو ہم اپنے ویڈیو دیکھتے ہیں تو 31 March 2018 کو HD Life Insurance کا total unit link یعنی جو all fund ہے وہ 1,59766.02 کرون کا جو 31 March 2019 کو بڑھ کر ہو گیا 1,24,551.07 کرون کا اب 31 March 2018 کو LIC of India کا total unit link all fund ہے 25,26,923.06 کرون کا جو 31 March 2019 کو بڑھ کر ہو جاتا ہے 27,6,658.12 کرون کا تو دوستو ابھی تک ہم لوگوں نے HDFC Life Insurance اور LIC of India کا لگ بھگ ہر ویسے پر تلاتم بسلیشن کیا ہے LIC of India کا 9 ویوسائ HDFC Life Insurance کی طلعہ میں کہیں زیادہ آگے ہے Death claim کی بات کریں تو LIC of India کا Death claim کا payment بھی HDFC Life Insurance کی طلعہ میں کہیں زیادہ آگے ہے اور یدی ان دونوں کمپنیوں کی آرثک مضبوطی کو اگر دھیان دیا جائے تو HDFC Life Insurance کی طلعہ میں LIC of India کئی گناہ زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ان دونوں ہی کمپنیوں میں LIC of India کی جو asset value ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے تو یدی آپ نئے عبیقرطہ بننا چاہتے ہیں تو ایک ایسی کمپنی جو ہر طریقے سے آگے ہے جس کے لوگوں تک آپ بتاتے ہیں تو نشط روح سے یہاں پر کار کرنا آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گا اور یدی آپ کوئی نئے جیون بیمہ پالسی لینا چاہتے ہیں تو اس پریزنٹیشن کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل ریتیس الائیس ایڈوائزر کو سبکرائب کر سکتے ہیں اور یدی آپ نے پہلے سے سبکرائب کر رکھا ہے تو اس کے کرنے کا ارث یہ ہوتا کہ پوری جانکاری آپ تک پہنچا پانا تھوڑا سا مسکل ہو جاتا جس کارن سے ویڈیو کا لمبا ہونا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سبھاوک ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس لمبی ویڈیو کو آخری تک دھیان سے دیکھا ہے اس کے لیے میں آپ کا دل سے آب آلی ہوں دنیوا تین کیو ویڈیو مچ